جائے سریمہ کال آدیش گاغر میں ساغر اگر دیکھنا ہے تو اس دوہے میں دیکھی کس طریقے سے کبھی داجی نے بڑے ہی سرل سہش طریقے سے بھکتی اور سمرپن کی باکیا کی ایک چھوٹے سے پاتھ میں پورا تھا ساغر بھر دیا جن کھوجا تن پائیاں گہرے پانی پیٹ میں بپورا بوڑھن ڈرا رہا کنارے بیٹ میں ڈوبنے سے ڈرا تو کنارے بیٹھا رہ گیا جنہوں نے کھوجا انہوں نے پا لیا لیکن کہاں پایا گہرے پانی پیٹ جب گہرے میں اتر گئے پورے ڈوب گئے جن کھوجا تن پائیاں اس میں ایک کھچاؤ ہے جیسے سب ہی ندیوں کی گتی ساغر کی طرف ہوتی ہے یہ کرم نہیں بہاو ہے آتما کا بہاو پرم آتما پر ٹھہراؤ ندی کا بہنا سمدر میں مل جانا یہ کرم بدھ نہیں ہے یہ عبرتی ہے یہ سوچ سمجھ اور نشہ دوارہ کیا گیا کرم نہیں ہے یہ عبرتی کریا ہے اس میں دوارہ نہیں ہے اس میں کرتا نہیں ہے یہ سویمیو ہے اپنے آپ ہے جیسے کوئی نہیں بولتا پتنگیو کو کی ادیبک سے جا کے لیے پٹ جائے یہ اندر ہے پیدا ہونے والا کھچاؤ ہے سما پر پہنچنے کے بعد پروانے کا فانہ ہونا ٹھہراؤ ہے اس پروانے کو اسی میں آنند ہے یہی ادیس تھا اندر سے دھکا لگ رہا تھا کارپون ہوا جن کھوجات ان پائیاں یہ اوسر ہے یہ اوسر ہے ہر کسی کو ہر کسی کے لیے نہیں ہے لیکن جسے بھی ہے اہو بھاگ دے وہ جیو آتما جو اندکال سے سویم کو صد کر دیا رہی ہے وہ کھوجتی آ رہی ہے لقش ایک تھا پانہ ہے اسے قیمت کوئی بھی ہو جب ہر قیمت چکانے کو تیار ہے تو کہہے کڑھ تو پھر آگے کیا ہے گہرے پانی بیٹھ نہ ڈوبنے کا بھے سمادھی میں ڈوبنا ہی ہے پور سکتو مر گیا تبھی سمادھی گھٹے تھوئی میرا تیرا ختم ہوا تبھی سمادھی گھٹے تھوئی اہنکار مرا تبھی سمادھی گھٹے تھوئی ویراغ جنما تبھی سمادھی گھٹے تھوئی میرا تیرا ختم ہوا اہنکار ختم ہوا پروسط تو ختم ہوا تو مرن ہو گیا وہاں بچا کیا بچا ویراغ کیا سمادھی گھٹت ہوئی اور گہرے پانی میں جیسے ڈوبے جیسے گہرے پانی میں اترے آگے بڑھے اور آگے بڑھے گردن تک جل ہوا تاڑھی تک جل ہوا ناک تک جل ہوا لیکن تب بھی آگے بڑھتے رہے جیسے ڈوبے مرن ہو گیا اہنکار بیساجت ہو گیا جنمی سمادھی تو نبین جنم ہوا کھوچپون ہوئی گہرے پانی پیٹ ڈوبے جب گہرے پانی میں ڈوبے تو پرابت ہوا موک شروپی موٹی کا مارک جن کھوچپون ہو گیا یا گہرے پانی بیٹ جو کھوچنے یوگ ہوئے وہی کھوچ کو نکلے کھوچا کھوچ گہن تھی خطرے تھے کیونکہ ویقتت تو کھو جانا تھا آتم سممان کھو جانا تھا جب تک آتم سممان کا بہہ تھا وہ آتم سممان نہ تھا وہ آہنکار تھا لیکن وہ آگے بڑھے خود کو مٹا دیا خود کو ختم کر دیا اس سے بڑی اور کیا قیمت ہوگی لیکن من بڑا خطرناک ہے وہ پلٹا کھانے میں اول ہے جتنا بڑا خطرہ اتنی جہدو جہد اتنا ہی لڑتا ہے وہ اسے جتنا بڑا خطرہ نجر آئے گا اتنا ہی وہ لڑے گا تو قبید آج جی اگلی پانکتی میں لکھتے ہیں میں بپورا بولن ڈرا میں میں ارثات اہنکار اہنکار کو کوئی نہیں دوائے سکتا یہ انسانی برتی کا ایک برات پہل ہوئے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے میجوانوں کو ہی ختم کر دے اتنا خطرناک ہے اب ختم کرنے کا طریقہ دیکھو یہ سرطیں لگا لیتا ہے میری موچ میری ناک میری موچ کا بال اکھاڑ کے دیکھو یہ کر کے دیکھو وہ کر کے دیکھو بس اسی طریقے کا کر کے کوئی کیوں کھاڑے گا موچ کا بال کسی کو کیا لینہ دینا ہے تو وہی ہے کہ یہ جو ہے اپنے میجوان کو بھی ختم کر سکتا ہے اس کو دوبانے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کا پوسنا نہ کیا جائے یہ دھیرے دھیرے سوائے میں وہ نشٹ ہو جائے گا اسے اگر دے سکتے ہیں تو سمرپن روپی جہر سے مار دیں اس کو سمرپن روپ کا ایک جہر ہے جہر جو اس کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے جتنے آپ سمرپن میں جاؤگے اتنا یہ مرتا جائے گا تو یہ مر جائے گا جب آپ پون سمرپت ہو جاؤگے تو یہ مر جائے گا کون؟ اہنکار تو لکھتے ہیں میں بپورا بوڑھن ڈرا اہنکار ڈوبنے سے ڈرا آتم سممان بن گیا روپ بدل لیا اس نے اس نے اپنا روپ رکھ لیا آتم سممان آتم سممان بن گیا جب آتم سممان بن گیا تو یہ من سے مل گیا یہ تین ہو گئے من کو اپنے کھیمے میں ملا لیا تین ہو مل کے ایک ہو گئے نسکرس نکلا رہا کنارے بیٹھ کنارے پر بیٹھے رہ گئے جو ڈوبے وہ نروان روپی موتی لے کر نکلے جو کنارے بیٹھے رہ گئے وہ اپنے ہاتھ ملتے رہے اپنے اہنکار کو پوسط کرتے رہے اپنے پوسط کو پالے رہے وہ بیٹھے رہے کنارے پر سامنے موکش تھا لیکن اہنکار نے انہیں ڈوبنے نہ دیا وہ سما سے ملنے نہ دیا پروانے کو سما آر تھا پرماتما پرماتما سے نہ ملنے دیا وہ جیو آتمہ کو تو پنکھوں کا موہ چھوڑنا ہوگا اہنکار کو وشاجد کرنا ہوگا دوبنا ہوگا گہرے اور بھی گہرے جب تک موٹی نہ مل جائے تو کتنی گہری بات لکھی کبیدہ چی نے جن کھو جات ان پائیاں گہرے پانی پیٹھ میں بپورا بوڑھن ڈرار رہا کنارے بیٹھ جیسری مہاکال آدیش موسیقی موسیقی